دوستو پرانے زمانے میں ابنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائے دے کر ہلاک کروا دیتا پھر اس زمانے کے سف سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لائے گیا لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگاہ تھے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پوچھے چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا آپ مجھے ایک بکری کا بچہ زبا کر کے دے دیں جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے عابد نے بکری کا بچہ زبا کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لائے گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لائے جائے منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا بادشاہ نے کہا کہ میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ عابد نے کہا میں ہرگز نہ کھاؤں گا یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکری کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا آپ بلا ججک کھا لیں لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کرو جب عابد قتل کے لئے لے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا با خدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا عابد نے کہا ایسی کوئی بات نہیں بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ جب بھی کسی کو کھنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فالہ عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لئے فتنہ ہرگز بننا نہیں چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدہ کر دیا